تو پہلے پیپر میں کامیابی کا طریقہ یہی ہے کہ جو زکاة بنتی ہو یا اشر بنتا ہو یا جانروں میں سے زکاة ہو یا سونے چاندی کی زکاة ہو وہ پوری پوری ادا کریں پھر دیکھیں برکت کیسے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال پر زکاة نہیں لگائی فالتو مال جو نساب کا مال تھا اور ایک سال آپ کے پاس پڑھا رہا آپ کے کام کا نہیں تھا فالتو تھا سرفلت تھا اس پر زکاة لگتی ہے بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو حکم دے دیتے کہ میرے بندے جو تیری ضرورت کا ہے وہ تیرا اور ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ سب غریبوں کا سب غریبوں میں تقسیم کر دو تو ہم سو فی صد مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے پابند ہو جاتے مگر میرا مال کتنا کریم ہے اس نے کہا نہیں جو تمہارے پاس فالتو مال ہے نا اس میں سے اڑائی فیصد تم غریبوں میں تقسیم کرو اور ستانویں اشاریہ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ تمہاری تنہا تمہارے بھی حلال ہے آپ نے زندگی میں کوئی ایسا پیر معاصل دیکھ ہے کوئی اتنی تنہا دینے والا مردہ دیکھ ہے کہ جو اڑائی پرسنٹ مال تقسیم کرنے کی تنہا ستانویں اشاریہ پانچ پرسنٹ دے رہا ہو اور اس سے مال اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتے ہیں چنانچہ جو مندر دکات صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں نہ اس کے گھر میں آگ لگتی ہے نہ اس کی چوری ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے وہ انشورنس تو نہیں ہوتی ایشورنس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا چنانچہ دالوں دے بند کے ایک خزانچی تھے نواب صاحب تھے اللہ نے ان کو مال بہت دیا ہوا تھا اور ان کے دالوں دے بند کی جو پیسے کا حضارتہ وہ ان کے ذمہ تھا انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں وہ پیسے صندوقچی میں رکھ دیئے تھے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ کسی چور کو فتح سر گیا کہ ان کے گھر میں مال بہت ہے اس کمرے کو انہوں نے چھوٹی سی تالیس ہی لگائی ہوئی تھی رات کو وہ تحجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے تو بہنکن کے دیکھا تو کوئی چور ان کے کمرے کے تالے وہ بیٹھا توڑا تھا ان کو کوئی پروان ہی تھی اپنے مال بھی دیکھنے کے بعد وہ آئے اور اپنے تحجد پڑھنے میں لگ گئے جب تحجد پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر تحجد کا وقت قریب تھا باہر آئے اور انہوں نے آکھے اس کو کہا کہ اے بھائی ساری رات تو ہو گئی تالے کو توڑتے ہوئے یہ نہیں ٹوٹا تو اب پھر اسے کیا ٹوٹے گا وہ چور سمجھ گیا کہ مالک گھر کا جا گیا تو وہ پھا گیا یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد میں جو بزرگ جنوں کو آکھے کہا ان کا تقیہ کا نام تھا اللہ کے فضل سے ہر بات کہتے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے چنانچہ آکھے انہوں نے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا اب وہ حیرانوں کے سن رہے ہیں کہ یہ کہنا کہہ چاہتا ہے حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا تو انہوں نے اب ایک مسئلہ کیا بنا کہنے لگا کہ چور ساری رات میرے کمرے کا تعلہ توڑتا رہا معمولی تعلہ تھا اس سے تعلہ نہیں ٹوٹا پھر انہوں نے بات سبجھائی کہ چونکہ تم زکاة پوری پوری ادا کرتے ہو ساری دنیا کے چور مل کے بھی تمہارے مال کو ہدھیا نہیں سکتے یہ مال اللہ کی حفاظت سے آ چکا ہوتا ہے تو زکاة کے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مال سیکیور ہو جاتے ہیں اللہ افسر محافظ بنتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال پاک ہو جاتا ہے اور برکت والا ہوتا ہے اس سے اسے وعبار ختم ہو جاتا ہے اب آپ بتائیے اللہ کسی کو مال تو دے اس کی اولاد نہ فرمان بن جائے تو مال کا کیا فائدہ